پی ٹی آئے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے پی ڈی ایم آج الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرے گی قائدین ریلی کی قیادت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پہنچیں گے خیبر پختون خواہ اور جڑوان شہروں سے لیریا بھی مرکزی ریلی میں شامل ہوں گی بلاول بھٹو زرداری احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے انتظامیہ کے ساتھ معاہدے کے مطابق پی ڈی ایم کو شام پانچ بجے تک احتجاج ختم کرنا ہے پی ڈی ایم کو فری ہینڈ دیں گے کوئی رکاوٹ کوئی کنٹینر نظر نہیں آئے گا جہاں سے مرضی ہے لوگ نائیں وزر داخلہ شیخ رشید کی اپوزیشن کو الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کی اجازت کہا مدارس کے طلبہ احتجاج میں شریک ہوئے تو قانون حرکت میں آئے گا مولانا نے پھس جانا ہے حلوہ شیخ رشید ہی کھلائے گا نواز شریف کے پاسپورٹ کا فیصلہ سولہ فروری کو ہوگا پورن فنڈنگ کیس سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سکیدل ہے جس کا مرکزی ملزم عمران خان نیازی ہے پی ٹی آئے اعتراف جرم کر چکی ہے فیصلے میں تاخیر سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں فوری فیصلہ سنایا جائے مولانا فرزر رحمان کی بیڈیا سے گفتگو سربرا پی ڈی ایم کا مل بھر میں احتجاجی مظاہروں کا بھی اعلان فورن فنڈنگ کیس میں سپریم کور جانا پڑا تو جائیں گے کسی سے بیک دور رافتے نہیں غیر جمہوری قوتوں کا سیاست میں دخل ختم ہونا چاہیے مریم نواز کی میڈیا ٹاک بلاول بھٹو نے کہا کہ فورن فنڈنگ کیس کا جلد فیصلہ ہونا چاہیے کٹ پتلی حکومت تو گھر بھیج کر دم لیں گے وزیراعظم ناجائز نا اہل اور نالائق ہیں انہیں مصطافی ہو جانا چاہیے کس نے فائدہ دیا کس کو فائدہ ملا وزیراعظم کا برادشٹ کیس عوام کے سامنے لانے کا فیصلہ تحقیقات کے لیے شبلی فراز کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی قائم فواد چودری اور شیری مزاری شامل وزیراعظم عمران قان کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے فورن فنڈنگ کا معاملہ اٹھایا جانا خوشائند ہے پی ٹی آئی نے کسی مافیا سے فنڈنگ نہیں لی عوام کی فنڈنگ سے وجود میں آئی پیٹرل بہران کے ذمہ داروں کو کیا سزا ملے گی فیصلہ آج ہوگا وزیراعظم کی کمیٹی نے سفارشات وزیراعظم عمران خان کو ارسال کر دی وزیراعظم کی رپورٹ آز افاقی کابینہ میں لانے کی ہدایت ذرائع کے مطابق رپورٹ میں منافع کمانے والی او ایم سیز اور افسران کے خلاف کارروائی کے سفارش کی گئی ہے پیپلز پانٹی نے پی ایس باون زیمنی الیکشن کا میدان مان لیا غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق امیر علی شاہ 55904 بوٹ لے کر کامیاب سابق وزیراعظم عمران باب غلام رحیم 3921 بوٹ اس ملک میں پیمرہ سے حالات بہت آگے نکل چکی ہیں مازی کی حکمرانوں نے مختلف اداروں میں دو نمبر لوگ کو بٹھایا ہوا ہے حکومت کی مجبوریاں ہیں کچھ آئینی پوسٹیں ہیں جہاں سے ہم لوگوں کو نہیں ہٹا سکتے چیرمن پیمرہ سے مطالق سوال پر وزیراعظم کا جواب بوکلہ صحافیوں اور سیبل سوسائیٹی کا چیرمن پیمرہ کو ہٹانے کا مطالبہ تین تیس روز گزر گئے عوام کو حکومتی ایکشن کا انتظار ملک بھر میں پیمرہ دفاتیر کے باہر چیرمن کے خلاف احتجاج لاہور ہائی کورٹ میں چیرمن پیمرہ سلیم بے کی تائناتی چیلنج سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے